بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب نامہ کے ناظرین و سامین السلام علیکم جنرل آسم منیر نے 29 نومبر 2022 کو پاکستان آرمی کے ستر میں چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ سنبھال لیا پروکار اسکری تقریب میں سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجفہ کی آرمی کمان کی علامت ملاقہ اسٹیک حافظ قرآن اور عزازی شمشیر یافتہ جنرل آسم منیر کو سونک دی گئی جس کے بعد سبق دوش ہونے والے آرمی چیف تقریب گاہ سے اپنی نئی رہائش کا چلے جائیں گے ملاقہ اسٹیک کو کمانڈ اسٹیک بھی کہا جاتا ہے آرمی کمانڈ کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے ملاقہ اسٹیک ایک سٹار یعنی برگیڈیر کے عوضے کے افسران کو سونپی جاتی ہے یہ اسٹیک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے پرانا افسر آنے والے نئے افسر کو یہ چھڑی سونپ کر ہدھ نئی چھڑی تھامے نئے اہدے پر ترقی کر جاتا ہے اور یہ سلسلہ آرمی چیف پر جا کر ہتم ہوتا ہے اصل اہمیت اسٹیک کی نہیں بلکہ اہدے اور اس سے منسلک ذمہ داریوں کی ہے اس چھڑی کی بناوٹ پر غور کیا جائے تو اس میں دو دو انچ کے فاصلے پر گانٹ ہوتی ہے جو دیکھنے میں بانس کی لکڑی کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے مقابلے خاصی پتلی ہوتی ہے وزن میں ہلکی ہونے کے باوجود یہ چھڑی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے کوئی دو نمونے ایک جیسے نہیں پائے جاتے ہیں دنیا بھر کی فوج کے سربراہان اسے کمان سٹیک کے طور پر زیرے بازو اور کبھی ہاتھ میں اپنی میاد کے دوران رکھتے ہیں یہ کوئی معمولی سٹیک نہیں ہوتی اس کی قیمت دس ہزار پاکستانی روپوں سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے ملاقہ اسٹیک سنگاپور کے ایک جزیرے ملاقہ کے ایک خاص کین سے تیار کی جاتی ہے ملاقہ میں پایا جانے والا پودا رتن پام کی ایک قسم ہے جو انڈونیشیا میں سمارٹا کے ساحل پر بھی پائی جاتی ہے رتن کے درخت میں لمبے پتلے تنے ہوتے ہیں جو واکنگ ملاقہ اسٹیک بنانے کے لیے بھی بہترین سمجھے جاتے ہیں چھڑی کو فوج میں کمانڈ کی علامت سمجھا جاتا ہے ملاقہ کی چھڑی سیری رنگ کا ہندوستان برطانیہ سمیت کئی ممالک میں اہم فوجی اہدے داروں کی وردیوں کا حصہ ہے اگر ملاقہ اسٹیک ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا ملاقہ کین اسٹیک محض فوج میں کمانڈ کی علامت ہے چھڑی ٹوٹ جانے کی صورت میں جو ابھی تک کبھی نہیں ہوا فوجی سربراہان کے اختیارات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ملاقہ اسٹیک علامتی طور پر آرمی چیف کی شخصیت اور طاقت میں اضافے کا سبب سمجھی جاتی ہے تاہم اصل اہمیت آرمی چیف کے کندوں پر موجود بھاری برگم ذمہ داریوں اور اختیارات کی ہوتی ہے اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ